السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ فکر سب کو ہستا مسکراتا رکھیں آمیر چلنجی چاہے ہماری تیار ہو گئی ہے صبح کی اور میری آواز بھی خراب ہو گئی ہے سردی کی وجہ سے گلہ خراب ہو گئی آواز بھی ویسی ہو گئی ہے اور علاچی والی چاہے بن گئی ہے ہماری چلنج یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے ابھی اندھیرہ ہے اور میری نماز پڑھی ہے ابھی اٹھے ہوں نماز پڑھی ہے قرآن پک پڑھا ہے تو ابھی جو ہے دیکھیں اندھیرہ ہے بہت زیادہ اور سب سو رہا ہے میں ہی اٹھے ہوں اور نماز پڑھی ہے قرآن پک پڑھا ہے اور یہ دیکھیں ادھر سولی پر دلگائے ہوئے ہیں sit Cats ہمیں کچھن میں آئی ہوں کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور چولا چلایا ہے ستی لگ رہی تھی تو چولا چلایا ہے اور کچھن بکھرا پڑھا ہے تو اس کو ابھی ہم صاف کرتے ہیں اور ناشتہ بنائیں گے تو یہ دیکھیں امرود دیکھیں اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں ایک اور بھی میں توڑ رہی ہوں یہ دیکھیں تازہ ترین بہت مزے کے ابھی ہم جا رہے ہیں امہ سے بننے تو یہ دیکھیں راستے میں ہوتے ہوئے ہیں اور ٹرین آنے والی ہے تو ٹرین آئے گی ابھی تو ہی ہی انتظار کر رہے ہیں صبح کا ہول کچھ رہے ہیں بہت خانچ ہے بہت خانچ ہے ٹرین آئے گئے یہ یہ دیکھیں ہوں کہ ہر کے پاس ہی ہے موسیقی 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 وہ میں نے کہا ابھی تو شادی ختم ہو گیا ہم ماں سے جا کے ملوں اچھا کہ ایسے کوئی باتیں نہ ہو لوگ باتیں بنا لیتے ہیں بس کوئی بات جو بھی کرتے ہیں اللہ نے عدد دے باس تو وہ میں نے کہا ہم ماں سے ملنے جاؤں گی بعد میں جب شاد تو ختم ہو گیا ہاں شادی تو ختم ہو گیا کل کی تو پھر ابھی میں آئی ہوں امی سے ملنے ابھی ہم ایسے میرا بھائی کا گھار ہے مامو کے گھر آئی امی سے ملنے آئی ہوں پھر میں جو کجر بیٹھوں گی پھر میں چلی جاؤں گی چلے جی امی سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور امی کچھ دن ہے پھر چلی جائے گی ستارہ کے ساتھ اسلام آپ چلی جائیں گی تو میں آئی تھی مامو کے گھر وہاں پہ امی سے ملی ہوں ابھی یہ سردی بھی بہت زیادہ ہے سردی بہاہر نکلا نہیں جاتا نہیں نکلا بہت زیادہ تو امی ہم جب آئے میں نے اوپر سے شال بھی لی اتنا سردی تھی بہت سردی ہے بہت تھنڈ ہے ابھی دیکھیں دوپہ ہرکا ٹیم ہے تو پھر بھی اتنی زیادہ ہے پورا دن ایسے رہے گا ایسا رہے گا تو بہت تھا چلے ٹھیک ہے امہ ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے آپ کو آپ ملے آئی ہو مجھے بس دعا کیا کریں میرے لیے میں تو دعا سب کے لیے سب بچوں کے لیے کرتی اور آپ کے لیے آپ تو بڑی ہیں میں آپ کے لیے تو بہت کرتی بس دعا کیا کریں میرے لیے اللہ آسانی آن کرے اللہ خوش یہاں دے آپ کو آمین آمین چلے جی میں آئی ہوں مامو کے گھر تو یہ امی بھی ادھر بیٹھی ہیں اور یہ ہے مامو کی جو بہو ہیں ان کا کمرہ یہ دیکھیں گے اس طرح سے سجاتے ہیں اور یہ دیکھیں سٹیل کے سارے برطن جو ہے نا سٹیل کے ہیں اور اس طرف جوہاں نے یہ سارے کانچ کے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے سجایا میں انہوں نے بہت اچھا بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور جو رمضان ہے نا اس کی بھابی ہے یہ ان کا کمرہ ہے یہ ان کا بیڈ ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں بیڈ اور امی کو میں بہت یاد کرتی رہتی ہوں جیسے نماز پڑھتی ہوں پھر دعا کرتی ہوں اللہ پاک میری امی کے لیے آسانیہ کرے اور جو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی شگر کی وجہ سے شگر ہے نا پھر پاؤں سن ہو جاتے ہیں پھر پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں اممہ کو جو ہے نا اللہ پاک صیحت والی زندگی دے بس بس دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ ہم نہیں کر سکتے دعا دے سکتے ہیں آپ کو اور امی بھی ہمارے لیے اور امی بھی میرے لیے بہت دعایں کرتی ہیں میں بہت کرتی ہیں جی جی مامو بھی آگئے ہیں مامو آگئے ہیں ندیم بھائی بھی آگئے ہیں مامو کہا ہے دیکھوں مامو بھی آگئے ہیں آ جائے مامو اممہ بھی ادھر بیٹھی آئے تو میں نے کہا چلے بیٹھے مامو آپ بس بلوگ بنے دیسے تھوڑا جائے مامو اممی بھی بیٹھی ہیں تو دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں تو یہ بیٹھا ہوا ہے بس ایک ہی مامو رہتے ہیں اور وہ مامو جو بڑے تھے اممہ چلی جتنی دن ہے جس جس ہوا بس یہ مامو ہے ہمارے بڑے اب امی اور مامو بس دو رہے ہیں اور ایک مامو چلے گئے نانی نانا سب اس بستی میں رہتے تھے تو بہت یاد آتی ہے جب بستی میں ہم آتے ہیں اماں تو بہت یاد آتی ہے نانی نانا کے سب کے چلیں بھئی میں تھوڑا سا باہر جا رہی ہوں ندیم بھائی امک ستا چلیں جی ابھی میں جا رہی ہوں زمین میں وہاں پہ مامی نور جو ہے ساتھ توڑ رہی ہے اور وہاں پہ کھڑی ہے یہ دیکھیں یہ مامو کا گھر ہے بستی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور امی بھی چلی گئی ہم تو کافی دیر بیٹھے رہے ہیں بہت باتیں کی اور ابھی میں جا رہی ہوں تو بیوار امی کے ساتھ مل کے میں آتا ہوں کیونکہ پہلے تو فنکشن ایک جاری تھا جس کی وجہ سے ہم جہاں نہیں آئے تھے تو ابھی امی ہے اور مامو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں ابھی ہم ٹھیک ہے ربینہ بہن ٹھیک ہے امی ٹھیک ہے جی تو میں اندر پہنچ چکا ہوں اور دیکھیں کیسے اندر خوبصورت برطان لگائے ہوئے ہیں اور دیکھیں کتنی پیارہ بنائے اور ساتھ بیٹھیں ہیں امی اور ربینہ بہن اور مامو بیٹھ ہیں تو آج ربینہ بہن نے کہا کہ بھی چلتے ہیں امی کے پاس کال تو میں بھی لوگ بنا گیا تھا لیکن ربینہ بہن نے کہا کہ آج ہم سب چلتے ہیں اور مامو کے گھار امی کو بلائیں گے اور وہیں بیٹھ کے جو بات کریں گے تو سنائے امی ٹھیک ہے آپ ٹھانڈ کیسی پڑ رہی ہے اتنی ٹھانڈ ہے کہ ہاتھ پونگ سون ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور مامو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں تو بھئی ہمارے جو بڑے ہیں مامو بس یہی ایک ہی ہیں ہم انہی کے ہی پاس آتے ہیں تو ربینہ بہن جو ہیں وہ بھی آج میرے ساتھ آئی ہیں تو بیٹھ کے ہم تھوڑا سا گپ چھپ کریں گے جہاں پر تو اور مامو آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیکی کیسی ہے سب خیر ہے اور ربینہ بہن سنائی کتنی خوشی ہے بھئی بہت زیادہ امی کے ساتھ میں بہت خوش ہوتی اور بہت زیادہ خوشی ہے بہت ہماری خوشی ہے یہ امی اور کون ہے امی ہی ہماری خوشی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو بیٹھے ہمیں یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہو بیٹا مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں نہیں مارو نہیں میرے پیچھے نہیں آرہا آپ کا پیچھے نہیں آرہا نہیں نہیں مارو بیٹا اس کو بھائی ہاں پہ دیکھیں بکرییں گھاس کھانے چلی ہیں ہے تو یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے کو جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر گھاس کھانے ایسے کھلے رہتے ہیں نا جلدی بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر گھاس کھانے چلی ہیں یہاں پہ کھا رہی ہیں گھاس یہ دیکھیں جی اور ساکھ دیکھیں آمنا لے کے جا رہی ہے پھول آمنا کو میں نے دے دی دونوں پیکٹ اور وہاں پہ جا کے ہم جو مزار ہے وہاں پہ ڈالیں گے کوئی بات نہیں ہم ڈالیں گے مزار میں السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ فکر سب کو ہستا مسکراتا رکھے آمین موسیقی اس کے بعد جو میں نے ویڈیوز دیکھی سب نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی موسیقی ی موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقا